اس دنیا کا بنانے والا خود ہمارا بنانے والا خالق پھر اس کا مالک پھر اس کو منٹین کرنے والا وہ صرف اللہ ہے اسی نے مجھے پیدا کیا میری واپسی اسی کی طرف ہے وہ سب سے بڑا ہے ہر نماز کے اندر جیسے ہم اظہار کرتے ہیں اللہ اکبر وہ سب سے بڑا ہے ایک اور جگہ پر فرمایا وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّن لِلَّهِ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ان کے دل میں ہوتی ہے تو اللہ پر ایمان اللہ کی حیثیت کو تسلیم کرنا اس کی عظمت کو پہچاننا اس کے حق کو ماننا اور اس کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا اسے اہمیت دینا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہ فرمائے ہمارے بارے میں جیسے قرآن میں کئی دفعہ آیا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ انہوں نے اللہ کی قدری نہیں کی جیسے اس کی قدر کا حق تھا کہ وہ عظیم ہے تو اس کو عظیم مانا جائے اسے نمبر وان رکھا جائے ہر چیز میں وہ سب سے پہلے ہو ہمارا حال کیا ہے ہم سب اپنا اپنا جائزہ لے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بات سامنے آتی ہے ہم دوسروں کا جائزہ لینے لگتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے ایک کمزوری ہے ہماری کیونکہ ہماری آنکھیں سامنے والے کو زیادہ اچھا دیکھ سکتی ہیں بنیسوط اپنے آپ کو دیکھنے کی کیونکہ خود کو دیکھنے کے لیے ذرا سر جھکانا پڑے گا ذرا دائیں بائیں اپنے آپ کو موڑنا پڑے گا اور خود اپنا چہرہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں سوائے آئینے کے اس کے لیے محتاج ہے ہمیں ایک اور چیز کے تو ویسے بھی فزیکلی بھی اپنے آپ کو دیکھنا مشکل ہے سامنے بیٹھا انسان سہولت سے نظر آتا ہے اسی لیے اپنی غلطیاں اپنی خامیاں بھی دیکھنا اور ان کا اعتراف کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے آس پاس کی لوگوں کو کرٹیسائز کرنا اور ان کے عیب ڈھونڈا آسان اور دلچسپ مشکلہ لگتا ہے تو ہم میں سے ہر شخص ذکر کی ان مجلسوں قرآن کے اس تعلق کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں قرآن کا جو موضوع ہے قرآن کا جو سبجکٹ ہے وہ انسان ہے انڈویجول ہے کیونکہ ایک کراؤڈ میں تو ہر شخص اسکیپ کر سکتا ہے دھردھر چھپ سکتا ہے تو قرآن انڈویجول کی اصلاح کرتا ہے کہ ایک انڈویجول اپنے آپ کو دیکھیں آپ دیکھیں کہ جسم کے اندر جیسے ایک انڈویجول کیا ایک سیل ہے اگر ایک سیل بگڑتا ہے ایک سیل کی خرابی ہوتی ہے سارا جسم بگڑنے لگتا ہے کینسر کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے ایک سیل کے بگاڑ سے شروع ہوتا ہے وہ ملٹیپلائے ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح معاشرے کو اگر ایک ہیومن باڈی سے ہم تشبیح دیں تو ایک ایک انسان اس میں ایک سیل کی حیثیت رکھتا ہے اور اگر سیل بگڑنے لگے ایک بگڑنے لگے تو وہ بگاڑ ٹھہرتا نہیں وہ دوسرے کو دوسرا تیسرے تیسرا چوتھے کو آگے سے آگے بات چل پڑتی ہے تو جب تک ایک سیل کی ایک انڈویجول کی اصلاح نہیں ہوتی معاشرہ خوشگوار نہیں ہو سکتا تو ہمیشہ ہمیں وہ انڈویجول جس کی اصلاح کرنی وہ ہمارے اپنے اندر ہے ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ میں زیادہ بہتر طور پر جھانک سکتا ہے تو بات یہ ہو رہی تھی اللہ کی محبت کی اللہ کا حق پہچاننے کی اللہ کی قدر کی تو ہم میں سے ہر شخص اپنے سے پوچھے کہ واقعی یہ اللہ کی زیادہ میرے لئے ہر دوسری چیز سے زیادہ اہم ہے یہ کہ ایمان کی پہچان دی گئی نا قرآن میں ایمان والے تو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتی سب سے زیادہ اللہ کی محبت دلم ہوتی وہ اس کو ناراض نہیں کر سکتے وہ اس کو پیچھے نہیں کر سکتے وہ سب سے اہم ترین پرائرٹی ہے انسان کی ایک ایمان والے اور دوسرے شخص کا فرق یہی ہے اور اسی سے ایمان کے درجے متعین ہوں گے ہر شخص کو اسی کے مطابق مختلف کٹیگریز میں رکھا جائے گا کہ اس کے دل میں اس محسن کی اس خالق کی جگہ کتنی تھی اس لیے کہ دوسرے سب یا تو انسان ہمارے جیسے ہیں ان کو ہم اگر دور کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں ان کی قدر کرتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں یا ہم سے کم تر درجے کی چیزیں جو ہماری ہی خدمت کے لیے پیدا ہوئیں مثلا مال ہے یا اور چیزیں ہیں تو تو ہماری خدمت ہماری ضرورت کے لیے اللہ نے یہ سب سلسلہ رکھا تو یہ تو انسان کی خدمت میں ہے انسان کے لیے ہے یعنی انسان اس کائنات کی سب سے افضل چیز ہے باقی سب اس سے چھوٹی چیزیں ہیں پہاڑ درخت ہوں یا سمندر ہوں یا ہوایں اور بادل ہوں خواہ دیکھنے میں کوئی چیز کتنی بھی طاقتور ہے یہ سب انسان کے لیے بنا ہے تو زمین کے اوپر سب سے بڑی چیز خود انسان ہے اور تمام انسانوں کو انسان ہونے کے ناتے برابر کی حیثیت دی تو سب سے بڑی چیز اگر ہمارا الہ نہیں ہو سکتی تو اس سے چھوٹی چیزیں کیسے ہمارا خدا ہو سکتی ہیں تو ہوئی نہیں سکتی تو ہمیں سب سے زیادہ جس کی قدر اور جس کی محبت اپنے دل میں لانے کی شعوری کوشش کرنی چاہیں آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ہماری کمزوری ہوتی ہیں ضرورت ہوتی ہیں تو اس میں ہمیں کوئی بڑی کوشش کرنی نہیں پڑتی وہ خود ہی آ جاتی ہیں وہ چیزیں لیکن اللہ کی ذات اور اللہ کی محبت ایک بڑی چیز ہے ایک بہت بڑا انعام ہے اس کا تو اس کے لیے ہمیں ایک ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے اسے لانا پڑتا ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ بچے ادھر ادھر کے ماحول سے کیا کچھ خود ہی سیکھ جاتے ہیں جو ان کی پسند کی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو سکھانی نہیں پڑتی خود ہی جان لیتے ہیں لیکن علم سکھانا پڑتا ہے لکھنا سکھانا پڑتا ہے پڑھنا سکھانا پڑتا ہے عدب اخلاق سکھانا پڑتا ہے کوشش سے وہ چیزیں آتی پھلکل اسی طرح جو چیزیں انسان کی ضرورت ہیں جس میں انسان کو انٹرسٹ ہوتا ہے جو سامنے سامنے نظر آتی ہیں اٹریکٹ کرتی ہیں ان کی طرف انسان خود بخود کھشتا چلا جاتا ہے مائل ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرنی پڑتی ہے لانی پڑتی ہے ایک تو طبعی محبت ہے ہم لا شعوری طور پر اللہ نے اپنی پہچان ہمارے اندر کے خانے میں رکھ دی ہے وہ نیچے والے خانے میں وہ جو نیچے ہے اسے اوپر لانا یہ ہم پہ افرٹ چھوڑ دی گئی کہ تمہیں خود اس کی کوشش کرنا ہوگی اللہ نے تو رکھ دیا بلکل اسی طرح جیسے کائنات کی دوسری چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے زمین کے اندر اتنا طاقت رکھی ہے کہ وہ سبزہ اگا سکتی ہے لیکن اس کے لئے بیچ آپ کو ڈالنا پڑتا ہے نا اس کی کیر آپ کو خود کرنی پڑتی ہے جس خاص پہ آپ بیٹھے ہیں جو پھول آپ دیکھ رہے ہیں اس زمین میں طاقت تھی کہ یہ اگائے لیکن اسی وقت ہوگے جب آپ نے ان کو اگایا ان کے لئے محنت کی کوشش کی کیر کی اگر آپ چند دن ان کو پانی نہ دے تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے سوک جائیں گے پیلے پڑ جائیں گے گھاس کی رونک ختم ہو جائے گی کنٹینویسلی آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے سر سبز رہے بلکل اسی طرح دل کی حالت اور دل میں اللہ کی محبت خواہ اس کا بیچ پڑ جائے خواہ اس کے اندر وہ اللہ نے قدرتی طلب رکھی ہے ضرورت ہے لیکن اس کو گروہ کرنے کے لئے اسے بڑھانے کے لئے اس کو سر سبز رکھنے کے لئے اسے آگے سے آگے لے جانے کے لئے آپ کو کنٹینویسلی ایفرٹ کی ضرورت ہے اگر آپ دل میں ایمان کے بیچ کو پانی نہیں دیں گے تو بیچ پڑا رہے گا یا اس سے پیلا سوکھا پودا ایک چھوٹا سا اٹھا رہے گا اور سوکھے پودوں کا کیا ہوتا ہے نا بیچاروں پر بھول لگتے ہیں نہ کوئی پھال لاتے ہیں کتنا بھی اچھا پودا آپ نے لگا رکھا اگر آپ اس کی کیر نہیں کر رہے تو وہ کچھ حرصے کے بعد کچھ بھی نہیں دے گا اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کے دل میں اللہ کا نام اللہ کی پہچان اللہ کی محبت کسی نہ کسی لیول پہ ہے لیکن بڑھے گی جب جب آپ اس کی کیر کریں گے اسے ایسا محول دیں گے پانی دیں گے اور پھر وہ آگے سے آگے چلتی چلی جائیں گے تو نیکی کو اللہ تعالیٰ کیا حرماتے ہیں کہ صرف بے شعوری کے ساتھ بدلی کے ساتھ کچھ چیزوں کو کر لینا یہ نیکی نہیں ہوتی نیکی کیا ہے سب سے پہلے اللہ پر ایمان اور اللہ پر ایمان کیا ہے اللہ کا حق پہچان کے اللہ کی محبت دل میں لانا اللہ کی قدر کرنا اس کو نمبر وان رکھنا ولی عامل آخر اور آخرت کے دن پر ایمان